بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن منچورین چکن منچورین یا کسی بھی چائنیز ریسپی کو بنانے سے پہلے ہمیشہ سبزیوں کو پہلے سے کاٹ کر رکھ لیں سوچز اور مسالے نکال کر رکھ لیں اگر آپ فرائیڈ رائز بنا رہی ہیں تو ہمیشہ چاولوں کو عبال کر تھنڈا کر لیں کیونکہ چائنیز فوٹ کی کوکنگ میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اور فریش ہی سرف کیا جاتا ہے چکن منچورین بنانے کے لئے ہم نے لیے دو چکن بریسٹ چکن کو چھوٹے کیوبز میں کاٹ کر رکھا ہے اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے نمک ایک چائے کا چمچ چکن پاوڈر ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ ایک چائے کا چمچ لہسن کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ میدہ ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ کان فلور دو کھانے کی چمچ تین سے چار ٹیبل سپون پانی اٹ کریں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور آدھے خانٹے کے لئے میرینیٹ کریں گے اس ریزیپی میں ہم نے ایک یوز نہیں کیا ہے کیونکہ جب ہم ایک ڈال کر چکن کو فرائے کرتے ہیں اور سوس میں اٹھ کرتے ہیں تو چکن بہت جلدی سوگی ہو جاتی ہے اور چکن منچورین کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اب ہم چکن کو میڈیم ہیٹ پر ڈیپ فرائے کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ میں چکن فرائے ہو جائے گی اب فرائے چکن کو ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اب ہم منچورین سوس بنائیں گے تب سے پہلے ہم چار کھانی کے چمچ اوائل میں ایک کھانی کا چمچ چوب گارلک سوٹے کریں گے اس میں چھے سے آٹھ گول لال مرچے درمیان میں سے توڑ کر ایٹ کریں گے قریباً آٹھ کھانی کے چمچ کیچپ سویا سوس ایک کھانی کا چمچ آدھا چاہی کا چمچ کالی مرچ ایک چاہی کا چمچ چکن پاورڈر ازوی زائقہ نمک ایک کھانی کا چمچ سفیز سرکہ دو کپ چکن سٹوک ڈال کر پکائیں گے سوس نے اوبال آ چکا ہے اب ہم ایک ٹیبل سپون کون فلور ایٹ کریں گے اب فرائیڈ چکن اور سپرنگ انین کا گرین پارٹ ڈال کر چولہ بند کر دیں گے پرفیکٹ چکن منچورین رڈی ہے اب ہم چکن منچورین کو ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ سرف کریں گے ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی آپ ہماری چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس بھی مل جائے گا موسیقا 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 موسیقا